دوستو سناتن دھرم میں پرارمب سے ہی گروہوں کے سممان کی پرمپرا رہی ہے ہمارے دھرم گرنٹھوں میں ایسے انیک گروہوں کا ورنن ملتا ہے جنہوں نے گروہ سسے پرمپرا کو نئی اچائیاں پردان کی ہے گروہ کا ارث ہے اندھکار سے پرکاس کی اور لے جانے والا یعنی گروہ ہی سسے کو جیون میں سفھلتا کے لیے اچیت مارک درشن پردان کرتے ہیں آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے دھرم گرنٹھوں میں بتایا گئے نو سب سے مہان گروہوں کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں پہلے گروہ ہیں دیو آدی دیو مہا دیو بھگوان شیب دوستو بھگوان شیب آدی و انانت ہیں ارثات نہ تو ان کے کوئی اتھپتی کے بارے میں جانتا ہے اور نہ ہی ان کے کوئی انت کے بارے میں یعنی بھگوان شیب ہی پرم پتہ پرمیشور ہیں بھگوان شیب نے بھی گروہ بن کر اپنے سیسیوں کو پرم گیاں پردان کیا ہے اگر کہا جائے کہ بھگوان شیب سرشتی کے پرثم گروہ ہیں تو کوئی اتیسیوکتی نہیں ہوگی بھگوان شیب کے دوارہ دیئے گئے پرشو ارثات پرشے سے ہی پرشو رام نے انیک بار دھرتی کو چھتریے بہین کر دیا تھا بھرم بیورت پران کے انسار ناغو کی بہن منسا کے گروہ بھی بھگوان شیب ہی ہیں بھگوان شیب نے دانبو کے گروہ سکرہ چارے کو مرت سنجیبنی بیدیا سکھائی تھی ایک بار دیوتا وہ دانبو میں بھیسن یدھ ہوا دیوتا جتنے بھی راتشو کا بد کرتے سکرہ چارے مرت سنجیبنی بیدیا سے انہیں پنہ جیویت کر دیتے یہ دیکھ بھگوان شیب نے سکرہ چارے کو ننگل لیا تتھا یدھ سماپت کے بعد پنہ باہر نکال دیا بھگوان شیب کے دوارہ پنہ اتھپن ہونے سے ہی ماتا پاربتی نے سکرہ چارے کو اپنا پتر مانا دوسرے گروہ ہیں دیو گروہ برہسپتی دوستو دیوتاوں کے گروہ برہسپتی ہیں مہا بھارت کے آدی پرب کے انسار برہسپتی مہرشی انگیرہ کے پتر ہیں یہ اپنے گیان سے دیوتاوں کو ان کا یگ یا بھاگ یا حاوی پرابت کراتے ہیں اسور ایم دائتے یگ میں بگھن ڈال کر دیوتاوں کو چھین کر ہرانے کا پریاس کرتے رہتے ہیں دیو گروہ برہسپتی رچھوگری منتروں کا پریوں کر دیوتاوں کا پوشن ایم رچھن کرتے ہیں تتھا دائتیوں سے دیوتاوں کی رکشہ کرتے ہیں دھرم گرانتھوں کے انسار ایک بار دیوراج اندر کسی کارن ویس سورگ چھوڑ کر چلے گئے ان کے اسثان پر راجہ نہوس کو سورگ کا ادھیپتے سوپا گیا سورگ کا ادھیپتی بنتے ہی نہوس کے من میں پاپ آ گیا اور انہوں نے اندر کی پتنی سچی پر بھی ادھکار کرنا چاہا یہ بات دیوی سچی نے دیو گروہ برہسپتی کو بتائی دیو گروہ برہسپتی نے سچی سے کہا کہ تم نہوس سے کہنا کیا دیوہ سبت ریشیوں دوارہ اٹھائی گئی پالکی میں بیٹھ کر آئے گا تب ہی تم اسے اپنا سوامی مانوگی سچی نے یہ بات نہوس سے کہہ دی نہوس نے ایسا ہی کیا سبت ریشی جب پالکی اٹھا کر چل رہے تھے تب ہی نہوس نے ایک ریشی کو لات مار دی کروہ دیت ہو کر اگست مونی نے اسے اسی سمیہ سورگ سے گرنے کا سراب دے دیا اس پرکار دیو گروہ برہسپتی کی سلاح سے سچی کا پتیورت دھرم بنا رہا تیسرے گروہ ہیں سکرہ چارے دوستو سکرہ چارے دیتیوں کے گروہ ہیں وہی بھرگو ریشی تتھا ہرنک کسپیو کی پتری دیبیا کے پتر ہیں ان کے جنم کا نام سکر اشنس تھا انہیں بھگوان سیب نے مرت سنجیبنی بیدیا کا جیان دیا تھا جس کے بل پر یہ مرت دیتیوں کو پونہ جیویت کر دیتے تھے گرنٹھوں کے انسار بھگوان سلیڈی بشنو نے بامن افتار میں جب راجہ بلی سے تین بگ بھومی مانگی تب اسور ریشی سکرہ چارے سچھ مروپ میں راجہ بلی کے کمنڈل میں جا کر بیٹھ گئے جس سے کی پانی کمنڈل سے باہر نہ آئے اور راجہ بلی بھومی دان کا سنکلپ نہ لے سکیں تب بامن بھگوان نے بلی کے کمنڈل میں ایک تین کا ڈالا جس سے سکرہ چاری کی ایک آنکھ پھوٹ گئی اس لیے انہیں ایک آچھ یعنی ایک آنکھ والا بھی کہا جاتا ہے چوٹھے گروہ ہیں پرشورام دوستو پرشورام مہان یودھا وہ گروہ تھے یہ جنم سے بھرہمن تھے لیکن ان کا سوہاو چھتریوں جیسا تھا دھرم گرنٹھوں کے انسار یہ بھگوان سریڑی بشنو کے انسا اوتار تھے انہوں نے بھگوان سیو سے اسر سسر کی سچھا پرابت کی تھی ان کے پتا کا نام جمدگنی تتھا ماتا کا نام رینو کا تھا اپنے پتا کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے انیک بار دھرتی کو چھتریے بہین کر دیا تھا پتا مہ بھسم درونا چارے و کرن ان کے مہان سیسے تھے مہا بھارت کے انسار کرن پرشورام کے سیسے تھے کرن نے پرشورام کو اپنا پریچائے ایک سوٹ پتر کے روپ میں دیئے تھے ایک بار جب پرشورام کرن کی گود میں سر رہ کر سو رہے تھے اسی سمائے کرن کو ایک بھائنکر کیڑے نے کاٹ لیا گرو کی نیند میں بھگھ نہ آئے یہ سوچ کر کرن درد سہتے رہے لیکن انہوں نے پرشورام کو نیند سے نہیں اٹھایا نیند سے اٹھنے پر جب پرشورام نے یہ دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ کرن سوٹ پتر نہیں بلکی چھتریے ہے تب کروڑھیت ہو کر پرشورام نے کرن کو سراب دیا کہ میری سکھائی ہوئی سستر بیدیا کی جب تمہیں سب سے ادھیک ابھی سکتا ہوگی اس سمجھ تم وہ بیدیا بھول جاؤ گے اس پرکار پرشورام کے سراب کے کارن ہی مہارت ہی کرن کی مرتی ہوئی تھی پانچ میں گروہ ہیں مہرشی بید بیاس دوستو دھرم گرانتھوں کے انسار مہرشی بید بیاس بھگوان سری ری بشنو کے افتار تھے اس لیے ان کا نام بید بیاس پڑا مہا بھارت جیسے سریشٹ گرانتھ کی رچنا بھی مہرشی بید بیاس نہیں کی ہے ان کے پیتا مہرشی پراثر تتھا ماتا ستیوٹی تھی پیل جیمینی بیسیم پیان سمنتو مونی روم حرسن آدھی مہرشی بید بیاس کے مہان سیسے تھے ایک بار مہرشی بید بیاس ہستینا پور گئے وہاں گاندھاری نے ان کی بہت سیوہ کی اس کی سیوہ سے پرسند ہو کر مہرشی بید بیاس نے انہیں سو پتروں کی ماتا ہونے کا بردان دے دیا سمائے آنے پر گاندھاری گھر بطی ہوئی لیکن ان کے گھر ب سے مانس کا گول پند نکلا گاندھاری اسے نشٹ کرنا چاہتی تھی یہ بات بید بیاس جی نے جان لی اور گاندھاری سے کہا کہ وہ سو کنڈوں کا نیرمان کروائے اور اسے گھی سے بھر دے اس کے بعد مہرشی بید بیاس نے ان پند کے سو ٹکڑے کر انہیں الگ الگ کنڈوں میں ڈال دیا کچھ سمائے بعد ان کنڈوں سے گاندھاری کے سو پتر اتپن ہوئے چھٹے ریسی ہیں وششت ریسی دوستو وششت ریسی سوریہ ونس کے کل گرو تھے انہی کے پرامرس پر راجہ دسرط نے پتر کامیشتی یگی کروایا تھا جس کے پھل شروع پرہو سری رام لکشمن بھرت و ستردھن کا جنم ہوا بھگوان سری رام چندر جی نے ساری بید بید آنگوں کی سچھا ریسی وششت سے ہی پرابت کی تھی پرہو سری رام کے ونواس سے لوٹنے کے بعد انہی کے دوارہ ان کا راجی بھی سیکھ ہوا اور رام راجی کی اصطحاپنا سمبھ ہو سکی انہوں نے وششت پران وششت سرادھ کلپ وششت سچھا آدی گرنتوں کی رچنا بھی کی ایک بار راجہ بسوامیتر شکار کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل آئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ریسی وششت کے آسرم میں رک گئے یہاں انہوں نے کام دھینوں نندنی کو دیکھا نندنی گائی کو دیکھ بسوامیتر نے بسشت سے کہا کہ یہ گائی آپ مجھے دے دیجئے اس کے بدلے آپ جو چاہیں مجھ سے مانگ لیجئے لیکن ریسی وششت نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تب راجہ بسوامیتر نندنی کو بل پوروک اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تب ریسی وششت کے کہنے پر نندنی نے کروڈیت ہو کر بسوامیتر سہیت ان کی پوری سینہ کو بھگا دیا ریسی وششت کا برہم تیج دیکھ کر بسوامیتر کو بڑا آشیرے ہوا اور انہوں نے بھی اپنا راجی تیاغ دیا اور تپ کرنے لگے ساتھ میں گروہ ہیں گروہ سندیپنی دوستو مہرچی سندیپنی بھگوان سرکرشن کے گروہ تھے بھگوان سرکرشن وبل رام ان سے سچھا پرابط کرنے ماتھورا سے اجینی جو برطمان میں اجین ہے یہاں آئے تھے مہرچی سندیپنی نے ہی بھگوان سرکرشن کو چو سٹھ کلاؤں کی سچھا دی تھی سرکرشن نے یہ چو سٹھ کلائیں چو سٹھ دن میں ہی سیکھ لی تھی مدی پردیش کے اجین سہر میں آج بھی گروہ سندیپنی کا آسرہ مستیت ہے ماتھورا میں کنس بد کے بعد بھگوان سرکرشن کو باسودیب اور دیوکی نے سچھا گرہن کرنے کے لیے اوانتی کا نگری جو کی برطمان میں اجین ہے وہاں گروہ سندیپنی کے پاس بھیجا سچھا گرہن کرنے کے بعد جب گروہ دچھنا کی بات آئی تو ریسی سندیپنی نے بھگوان سرکرشن سے کہا کہ تم سے کیا مانگو سنسار میں کوئی بھی ایسی بستو نہیں جو تم سے مانگی جائے اور تم نہ دے سکو کرشن نے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ لیجئے میں لاکر دوں گا تب ہی گروہ دچھنا پوری ہو پائے گی تب ریسی سندیپنی نے کہا کہ سنگھا سور نام کا ایک دائتے میرے پتر کو اٹھا کر لے گیا ہے اسے لوٹا لاؤ کرشن نے گروہ پتر کو لوٹا لانے کا بچن دے دیا اور اپنے بھائی بلرام کے ساتھ اسے خوجنے نکل پڑے خوجتے خوجتے ساغر کنارے تک وہ پہنچ گئے سمندر سے پوچھنے پر اس نے بھگوان کو بتایا کہ پنچج جاتی کا دائتے سنگھ کے روپ میں سمندر میں چھپا ہے ہو سکتا ہے اسی نے آپ کے گروہ پتر کو کھایا ہو بھگوان نے سمندر میں جا کر سنگھا سور کو مار کر اس کے پیٹ میں اپنے گروہ پتر کو کھوجا لیکن وہ نہیں ملا سنگھا سور کے سریر کا سنگھ لے کر بھگوان یم لوک گئے بھگوان نے یمراج سے اپنے گروہ پتر کو باپس لے لیا اور گروہ سندیپنی کو ان کا پتر لوٹا کر گروہ دچھنا پوری کی آٹھ میں گروہ ہیں بھرہم ریسی بیشوامیتر دوستو دھرم گرانتھوں کے انسار بیشوامیتر جنم سے ہی چھتریے تھے لیکن ان کی گھوڑ تپسیہ سے پرسن بھگوان بھرہمہ نے انہیں بھرہم ریسی کا پد پردان کیا تھا اپنے یگی کو پورن کرنے کے لیے ریسی بیشوامیتر شریرام و لکشمن کو اپنے ساتھ بند میں لے گئے تھے جہاں انہوں نے پرہوشی رام کو انیک دیبھیاستر پردان کیے تھے رام چریتر مانس کے انسار بھگوان سری رام چندر کو سیتہ سویمبر میں ریسی بیشوامیتر ہی لے کر گئے تھے بیشوامیتر کے پیتا کا نام راجہ گادھی تھا راجہ گادھی کی پتری ستی وطی کا بیوہ مہرشی بھرگو کے پتر ریچک سے ہوا تھا بیوہ کے بعد ستی وطی نے اپنے سسر مہرشی بھرگو سے اپنے وہ اپنی ماتا کے لیے پتر کی آچنا کی تب مہرشی بھرگو نے ستی وطی کو دو پھل دیے اور کہا کہ ریتو اشنان کے بعد تم گلڑ کے بریچ تتھا تمہاری ماتا پیپل کے بریچ کا آلنگن کرنے کے بعد یہ پھل کھا لینا کینطو ستی وطی وہ ان کی ماں نے بھول بس اس کام میں گلتی کر دی یہ بات مہرشی بھرگو کو پتا چل گئی تب انہوں نے ستی وطی سے کہا کہ تُو نے گلت برکش کا آلنگن کیا ہے اس لیے تیرہ پتر برہمان ہونے پر بھی چھتریے گنو والا رہے گا اور تیری ماتا کا پتر چھتریے ہونے پر بھی برہمانوں کی طرح آچرن کرے گا یہی کارن تھا کہ چھتریے ہونے کے بعد بھی بشتوامیتر نے برہم ریشی کا پد پرابت کیا اور نو میں گروہ تھے فرنس دروناچارے دوستو دروناچارے مہان دھنوردھر تھے انہوں نے ہی کورو و پانڈوو کو اسر سسر کی سچھا دی تھی مہا بھارت کے انسار دروناچارے دیب گروہ برہسپتی کے انسابدار تھے ان کے پیتا کا نام مہرشی بھارت واج تھا دروناچارے کا بیوہ سردوان کی پتری کرپی سے ہوا تھا ان کے پتر کا نام تھا اسواتھاما مہان دھنوردھر ارجن ان کے پریے سسیے تھے ایک بار گروہ دروناچارے ندی میں اشنان کر رہے تھے اسی سمیں انہیں ایک مگر نے پکڑ لیا وہ سہائتہ کے لئے اپنے سسیوں کو پکارنے لگے وہاں دریو دھن یودشتھر بھیم دوساسن آدھی بہت سے سسیے کھڑے تھے لیکن گروہ کو بپتی میں دیکھ وہے بھی ڈر گئے تب ارجن نے اپنے تیکھے بانوں سے اس مگر کا انت کر دیا ارجن کی بیرتا دیکھ کر گروہ دروناچارے نے انہیں سرب سریشت دھنوردھر ہونے کا بردان دے دیا تو دوستو یہاں تھے ہمارے دھرم گرانتھوں میں برنیت نو سب سے مہان دھرم گروہ امید کرتے ہیں فرنٹس آپ سب ہی کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ایسے ہی گیان بردھک ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل گیان منتھن کو سبسکرائب یرو کیجئے گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے جانتے رہیے دھنیواد جائے ہند